دنیا میں کوئی بھی شخص ہر روز کوئی نئے بہیوئر نہیں شو کرتا اور صبح اٹھتا اور کسی اور پرسنیلیٹی کو یا کسی اور سوچ کی تابع ہو جاتا ہے ایسے نہیں ہوتا کیونکہ اس کو سیکالوجی میں کوگنیٹیو ایز کیا تھے کوگنیٹیو ایز جو ہے اس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ انسان بیسکلی سوچ جانگر ہے جو اس کی تھوٹ پروسیس کا بن جاتی ہے اس کے مطابق وہ روٹینز جو ہے نا وہ اسی میں اپنے لوز مرہ کے لائی بزارتا ہے اسی کو صحیح غلط سمجھتا ہے اور بڑی ہی مشکل ہوتی ہے بڑی محنت اور بڑی اینرڈی پروڈیوس کرنی پڑتی ہے اس کو اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ میں کتابیں پڑھ کے سالہ کچھ ریجیٹ کر دوں کہ جو میرا پردادا سے دادا دادا سے اببادی اببادی سے میں جو کرتا وہ آ رہے ہیں اور جو میرے سارے علاقے ہیں میرے سارے دوستیار میرے نون سکالرز جو کرتے وہ آ رہے ہیں ان کو میں ایک طرف کر دوں اور ایک نئی ایک ایسی چیز جو کہ میرے سامنے آئی ہے چاہے وہ ویٹس ایپ کے میسیج سے آئی ہے کتاب پڑھی ہے فلم دیکھی ہے آرانو ڈاکیومنٹری کے تھو آئی ہے کسی ایک لیکچر کے تھو میں نے جیسے آج میں آپ نے کچھ چیزیں نہیں سیکھنے ہیں اور آپ کو پتہ چلے گا کہ ہاں یہ تو یہ سنسیبل بات ہے تو اس کو مطلب ہے کہ کافی سارے لوگ پہلے سے غلط کرتے آ رہے ہیں تو چاہے چیزاریاں ہیں اور اس کو طeding کو طروا کا تفادہ ہے اس کے لئے چاہیے ہیں اس کو نہیں ایں کی پیچھے پر قاہلی سستی ہوتی ہے ہماری اس کو کاغنیٹیو ایز کہتے ہیں کاغنیشن کا مطلب آقا جو روالہ تجربہ ہے جو کہ آکے ان پانچ ہواسے خمسہ سے آپ روز اپنی دماغ یا آئی کیوپ کو بڑھاتے ہیں اور اس کو دنیا کو ایکسپیئنس کرتے ہیں اس کو کاغنیشن کہتے ہیں سو کاغنیٹیو ایز کی وجہ سے ہم ذرہ تر کام ایسے ہیں جو کہ بس کرتے چلے آتے ہیں اور چونکہ ہم کرتے چلے آتے ہیں تو اس کی بنا پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے ورنہ ہم کاری نہ رہے ہوتے ہیں اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے جو ہمارے بابدادہ کے تھرو ہمارے نون علماء کے تھرو ہمیں جو چیز پہنچتی ہے ہم اس کے خلاف ایک ڈم ابجیکٹ نہ کرنے کی فرسٹ منٹل رسپونس سکتے ہیں کیونکہ آئنسٹین نے کہہ دیا جو صحیح ہوگا کیونکہ میرے اببا جی نے کہہ دیا جو صحیح ہوگا پچھ پنچ سے یہ جرنی شروع ہوتی ہے اور چوٹا سا بچہ جب اپنے مابا کو دکھتا ہے تو وہ جو کہتے ہیں وہ اسی مذہب میں آ رہتا ہے وہ بچہ کرسچن ہوتا ہے وہ مسلمان ہوتے ہیں تو مسلمان وہ نہیں کوئی ریلیجیس ہوتے تو اس کو بھی کوئی ریلیجن کے کوئی زیادہ فکر نہیں ہوتی تو یہ کیوں کیونکہ we are naturally positioned in psychology to not challenge but to follow and that is the chemical that flows in our body ناؤ گو ناؤ گو ان کیمیسٹری آج کریں ان کیمیسٹری سے میں دور رہنے ہی کوش کروں گا مگر اتنی پتہ ہونی چاہیے آپ کو کہ ہماری یہ کیمیسٹری ہی ہے جو ہمیں اس cognitive ease کی طرف لے کے جاتی ہے تو جو باباپ نے کہہ دیا ہم اسی کے اوپر دارت تر عمر گزارتے ہیں اس لئے نبی علیہ السلام نے شاہ فرمایا کہ اس نے ایک بیٹے دو بیٹیاں یا ایک بیٹے کو میری نہش پر بالک کر دیا تو وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا کیونکہ وہ شروع سے جو بیٹم اس نے دے دیا ماں باپ نے اپنے بچے کو تو وہ جو ہے وہ جہاں 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 تر کیری فورڈ وہی ہوگا اور یہ کسی بھی ملک میں کسی بھی باشندے میں کسی بھی نسل میں کسی بھی رنگ میں کسی بھی جنڈر میں یہ رول اپلکے بل ہے کیا رول ہے کہ جو میں پہلے پندرہ سال اندرگی گزاروں گا اگلے پچاسی سال بھی تقریبا تقریبا اسی سوچ کے پڑھ رہا ہوں زہر ہے زیادہ لوگ پڑھتے لکھتے نہیں زیادہ لوگ سوچتے ہی نہیں اس لئے اللہ نے قرآن میں کہا جو لوگ عقل رکھتے ہوں جو لوگ سوچتے ہیں ان کے لئے نشانی ہے منظروں کو انہیں کہا بھی کہتے ہیں کہ جو چل رہا ہے وہ سارا خالد نہیں ہو سکتا یہاں تھا کہ ابو جلی نبی نبی علیہ السلام سے بھی یہ کہا تھا کہ تم ایک نئی میری بات لے کے آگے کہ میرے بابا جو باپ اور دادا تھے جو ان کے جو فور فادر سے کہ وہ سب بے وقوف تھے وہ کہلا ٹھیک ہے This was the first response that he gave to the Prophet ﷺ So it's a cognitive ease that it makes us not work towards something which is new or something even if it is making sense we just tend not to do it دوسرا جو ہرڈ کی مومنٹ ہوتی ہے ہرڈ ہوتا ہے ایچی آرڈ ہرڈ جو پورا ریلہ ہوتا ہے جو تمام طرح لوگ کرتے گا رہے ہیں اس ہی میں ہم پیدا ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی تو مومنٹ ہمارے سامنے ہوتی ہے تو ہم اس کی مومنٹ کو ہی سب سے پہلے ایڈاپٹس لے کرتے ہیں ہمارے سروائیول کے لیے سب سے ضروری ہی کام بچمن میں ہی اگر ہم سکول کے خلاف ہی کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یہ سسٹم ٹھیک نہیں ہے ہمیں سکول سے نکال دیا رہتا ہے اور پھر کئی اور کسی اور کام کے لیے کابل نہ رہتے ہیں تو ہمیں آپ جانے کی مومنٹ رہے ہیں کہ اکمرین کو رہے ہیں مساریلہ ح Americas ایک ہے میں ہے جوٹ بھالی تependر کا ہوتا ہے ہر بچھ کا ڈیو بس اہل سنا پہتا ہے بڑا مشکل ہوتا ہے کسی کو کسی بھی پیرائے سے ہٹانا بکوز آف اس انیٹ کیمیسٹری ہمارے اندر کی کیمیسٹری ہے اس کی آوازیں سننا بہت مشکل ہوتا ہے اندر سے آواز آ رہی ہوتی ہے کہ بات تو ٹھیک کر رہا بندہ ہے باڈی اجازت نہیں دیتی تماغ جو ہے نا وہ اس طرف مائل نہیں ہوتا اگر کائل بھی ہو جائے گئے تو مائل نہیں ہوتا تو اس مسئلے کو تب سے پہلے تو آپ نے دیکھنا ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جو لیبرل کے گھر پیدا ہوگا وہ لیبرلی ہوگا جو کنزرورٹیوز کے گھر پیدا ہوگا وہ کنزرورٹیوز ہی ہوگا اب یہ جنرل الفاظ ہیں جو ہم آپ کو استعمال کر رہا ہوں لیبرل ورسز کنزرورٹیوز اصل میں جو الفاظ ہیں نا وہ ہیں ٹرڈیشنلسٹس جو کہ اس تواتر کو نبھاتے گئے ہیں جو کہ ان کے فور فادرز نے نبھایا پھر ان کے فور وادر جہاں تک کہ وہ لے کے جاتے ہیں اس پوری کی پوری ٹریک کو اس کو سنت کہتے ہیں جاریٹ نبی اللہ علیہ السلام تک وہ جیسی بھی ہے وہ صحیح کہتے ہیں غلط کہتے ہیں الگ بحث ہیں مگر ایک بحث ہیں مگر ایک بحث ہے مگر ابو بغر صدیق علی بن نبی طالی کو حمر بن خطاب رثمان غنی سعید بھی مال سے ابو ذر فاری تک یہ سارے کے سارے اسی نہج پہ چلتے آ رہے تھے اسی لیے ہم یہ کام کرتے ہیں کام کرتے ہیں انخفیر اللہ علیہ وسلم ابو الاندر اچی انخفیر ہم جیس ہے کیا میں 동ے ہے تطاہ ہے جب وہ اپنے آپ سے پوچھتے ہیں نا ہر انسان پوچھتا ہے کہ کیا میں صحیح ہوں تو اپنے آپ کو دلاصر دینے کے لئے یہ تھکی آتی ہے نا وہ آتی ہے کہ نبی علیہ السلام اگر صحیح ہے تو میں صحیح ہوں اس کو اشریح کہتے ہیں مسلم تردشنلسٹ کو اشریح وہ ہوتے ہیں کہ جو ان تردشن کو فالو کرتے ہیں جو اس سوچ کو فالو کرتے ہیں اپنی طلب سے جو صحابہ کی سوچ تھی جو انٹر نبی علیہ السلام کی سوچ تھی اگر ہم کچھ ایسے موالک پر پیدا کرتے ہیں جس کے اندر اس طرح کی ریڈشنز فالو کر رہتے ہیں تو پھر تو سوچنے کا موقع بلکل ہی نہیں ملتا ہی انسان کو کہ کیا وہ صحیح بھی ہے کے نہیں مگر آج کی جنریشن چونکہ یوٹیوب پر بٹی رہتی ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکسپوز ہے آج کل کی بچوں کو یہ نظر آناشر ہو گیا کہ other than my perspective بھی کوئی perspective ہے پچاس سال پہلے تک عام بچے کو پتا بھی جو رہا تھا کہ عرب میں کیا ہو رہا جو پاکستان نے پیدا ہوتا تھا اور جو خود ڈھوننا چاہتا تھا تو اس کو تو ملتا تھا مگر عمومی طور پر آپ کے کانے زیادہ تو لوگ نہیں ڈھونڈتے تو ان کو تو پتا ہی نہیں چلتا تھا کہ what's the other side of the perspective اور بھی کوئی ذاویہ ہے اسی چیز کو دیکھنے کا نبی علیہ السلام کو کسی اور طریقے سے بھی دیکھتے ہیں پھر جا کوئی پڑھنے لکھنے شروع کرتا ہے زیادہ لوگ تو نہیں پڑھتے تو وہ پھر وہ دیکھتا ہے کہ امام مالک جو تھے وہ کسی اور طریقے سے نماز پڑھتے تھے اور ہم کسی اور طریقے سے پڑھتے ہیں میں ایک regular پاکستانی اندین کی لائف بتا رہا ہوں چونکہ میں اردو میں بات کرنا ہوں تو ریفرنس میرا پاکستانی انگلے ہوگا جب اس نے جب سنی شیعہ دوسرے سے بچہ آپس میں پاتچیت کرتے ہیں تو وہ سنی شیعہ سے کہتا ہے کہ تم ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہو اس کا مطلب ہے تم غلط نماز پڑھتے ہو تو جو شیعہ بچہ ہے وہ سنیوں کے بعد میں یہ بات کرتا ہے کہ تم ہاتھ بانگے پڑھتے ہو جب سنی بچہ بڑے ہو کے یہ دیکھتا ہے کہ سنیوں کے بھی کچھ امام ایسے ہیں جو کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں امام مالک جو ہیں وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں تو اس کو ایک ڈیسننس کریٹ ہوتی ہے سائیکلوجیکل فینومنہ ہے اس کو کوگنیٹیو ڈیسننس کرتے ہیں کہ یہ تو میرے علاوہ بھی کوئی پرسپیکٹیو ہے جو کہ صحیح کہا جا رہا ہے اس کو صحیح مانتے ہیں میرے عقابرین جو ہیں تو پھر کیسے یہ موازنہ کیا جائے گا انیلسس کیسے کیا جائے گا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے کہاں پر جا کے صحیح ہے کہاں پر غلط ہے جیسے ہی آپ تھوڑی سی بھی کتابیں کھلتے ہیں تو آپ کے اندر ایک بہت بڑا سعلاب کنفیوجن کا آتا ہے اس کو روپار کر لیتا ہے وہ پھر کہیں جا کے انٹلیکچولیزم کے کسی ایک پیرنس تل کے اوپر قدم رکھتا ہے پھر اس کو آہستہ آہستہ کر کے سمجھ رہا شروع ہوتی ہے کہ دنیا کو کیسے دیکھنا ہے عمومی طور پر دنیا کو جو لوگ دیکھتے ہیں چاہے وہ اسرائیل میں پیدا ہوں یا جرمیلی میں پیدا ہوں اور جس طریقے کا تواتر چلا آ رہا ہے وہ ہی صحیح ہے اس کے علاوہ سارا کچھ ہی غلط ہے اس بیسلیو پر ہی دنیا کو عام انسان دیکھتے ہیں یہ سب سے پہلے مسلمان کا عوضتیرہ ہی ہونا چاہیے ایک اپنی اپنی ریسپونس یہ ہی ہونا چاہیے کہ میرے تک جو بھی بات پہنچی ہے تو میں نے اس کو پوری طریقے سے ایک سیماری منٹرڈا اور نے اس کو کھوج اس کی ساری کارٹ شانٹ کر کے میں نے دیکھ لیا کہ یہ صحیح بات بتائی گئی ہے مجھے بڑھوں کی طرف سے اور اس کے پیچھے کیا کیا ریفرنس کہاں کہاں سے آ رہے ہیں وہ سوچ کس کی تھی اس سوچ نے کس طریقے سے پذیرائی حاصل کی تھی اپنے دور میں اس کا ریفرنس نبی علیہ السلام تک کیسے لے کر جاتے ہیں کیا پروف ہے کہ میرے والد صاحب کیا میرے علماء کی سوچ ہو اور نبی علیہ السلام کی سوچی ہے I mean this is something which a regular Muslim actually has to think about ورنہ تو کام نہیں ہونے والا